بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سب پاکستان کے سی وان تھرٹی ائر کرافٹ کو تو جانتے ہی ہوں گی تو ناظرین آج ہم آپ کو اسی تیارے کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان اس تیارے کو دنیا کی کس سب سے بڑے تیارے سے تبدیل کرنے جا رہا ہے ناظرین اکرام پاکستانی ائر فورس اور آرمی آیوییشن کے یہ تیارے کافی پرانے ہو چکی ہیں پاک فضائیہ اگرچہ اپنے تیاروں کو تبدیل کر رہی ہے لیکن تحال سی وان تھرٹی کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا رہا اس کی سمعی نہیں آ رہی پاک فضائیہ کے پاس اس وقت کتنے سی وان تھرٹی تیارے موجود ہیں اور کتنے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور کتنے تباہ ہوئے ان صاحب کی تفصیلات آگے چال کر بتائی جائیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ان سی وان تھرٹی تیاروں کو تبدیل کر کے کوئی نیا کارگو تیارہ لے آتا ہے تو کیا یہ سی وان تھرٹی کا نیم بدل ہو سکے گا کیا نئے تیارے سی وان تھرٹی کی جگہان لے سکیں گی ان تمام سوالوں کی جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام اکثر دوست چینل کو سبسکرائب کیے بینہ ہی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں صرف اور صرف آپ کا پیار ہی ملتا ہے جو آپ لائک اور سبسکرائب کی شکل میں دیتے ہیں اس لئے میری اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری کافیوں کا سلہ ہمیں سبسکرائب اور لائک کی شکل میں دیا کریں تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف فاہکارمی اکتویل عرصے سے سازو سمان کی نقل و حرکت کے لئے سی وان تھرٹی تیاروں کو استعمال کرتی چلی آ رہی ہے یہ تیارے چونکہ کافی پرانے ہو چکی ہیں لہذا ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے لیکن سوچا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جگہ کون سے تیارے لائے جا سکتے ہیں جو پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکیں گزشتہ سال پاک فضائع کا سی وان تھرٹی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں اس سے پہلے بھی اس تیارے کے بہت سے حادثے پیش آ چکی ہیں بعض حادثات میں ان تیاروں کو جزوی نقصان پہنچا تھا اور بعض تیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے 1965 میں ایک تیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس بری طرح تباہ ہوا کہ اسے مرمت بھی نہ کیا جا سکا اس کے بعد 1966 میں ایک اور تیارہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پارٹ سے ٹکرا کر تباہ ہوا جس میں داس افراد بھی شہید ہو گئے تھے اس کے بعد 30 اپریل 1968 کو بھی سی وان تھرٹی کو ایک حادثہ پیش آیا اس کی وجہ بھی فنی خراب بھی تھی اس تیارے کا ایک پارٹ ٹوٹ کر تیارے سے علاق جا گیا اور تیارہ تباہ ہو گیا اس کے بعد 8 جولائی 1979 کو اسلام آباد میں اس تیارے میں تیل بھرنے کے دوران آگ لگ گئی جس کی وجہ سے یہ تیارہ بھی تباہ ہو گیا چار مارچ 1970 کو پاک فضائیہ نے کسی وجہ سے ایک تیارے کو خود ہی گراؤنڈ کر دیا یہ کم فروری 1980 کو ایک تیارے کو اس وقت تباہی کا مو دیکھنا پڑا جب اس کا انجن ٹیسٹ کیا جا رہا تھا 17 ایگست 1987 کو ایک تیارہ بھاولپور سے ٹیک آف کرنے کے کچھ دیر بعد ہی تماکے سے پھٹ گیا اور کھتوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا یہ پاکستان کی داری کا سب سے بڑا اور افسوسناک آدسہ تھا اس حادثے میں پاک فوج کے علا کمان جال کر شہید ہوئے جس میں اس وقت کے صدر جنرل زیاہ لاک بھی تھے اس کے علاوہ اس میں امریکہ کے سفیر بھی شامل تھے جو کہ ہلاک ہو گئی اس کے علاوہ بس میں 17 بڑے افسر بھی سوار تھے جو کہ سب کساب علاق ہو گئی اس کے بعد 10 دسمبر 1998 کو ایک سی وان تھرٹی دوسرے سی وان تھرٹی سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے دونوں تیارے تباہ ہو گئے تھے 9 نومبر 2018 کو ایک تیارہ آگ لگ جانے کی وجہ سے نکارہ ہو گیا اس وقت پاک فوج کے پاس 16 سی وان تھرٹی موجود ہیں دوستو حادثہ زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں لیکن نئے تیارے کے بارے میں کچھ کھا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو حادثہ پیش نہیں آسکتا لیکن اس کے باوجود ان نئے تیاروں کو بھی حادثے پیش آتے رہے اور اب تو یہ سی وان تھرٹی بہت پرانے ہو چکی ہیں اس لئے سوچا جا رہا ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اگرچہ امریکہ بھی تک ان تیاروں کو بنا بھی رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک ان کو خرید بھی رہی ہیں لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ 1960 کے تیاروں اور آج کی دور میں بنائے کے تیاروں میں بہت فرق ہے جدید ترین ٹکنالوجی سے ان تیاروں کا لحظ ہونا لیکن پاک سزایا نے انہی سی وان تھرٹی تیاروں کو اپگریٹ کرنے کا مشن شروع کر رکھا ہے اور ان میں جدید الات انسٹال کیے جا رہی ہیں اگرچہ ان تیاروں کی عمر سو سال بتا جاتی ہے لیکن حدثات کی شرح اس بات کو رد کرتی ہے کیونکہ ان میں قبل از وقت فنی خرابیاں اس کی ناکست کارکردگی کی مذہر ہیں پاکستان کے پاس ان تیاروں کی بہت کم تداد ہے اس لئے پاک فوج کو جدید کارگو تیارے کھریدنے کی ضرورت ہے اس لئے پاکستان وائٹ ونٹی تیاروں پر گور کر رہا ہے یہ چین کا تیار کردہ تیارہ ہے جو کہ دو ہزار تیارہ میں تیار کیا گیا تھا جولائی دو ہزار تیارہ کو اس تیارے کو چین نے اپنی فضائیہ میں شامل کیا تھا اس میں بہت سے خصوصیات ہیں پہلی بات یہ کہ اس کو مکمل طور پر چین نے خود اپنی ٹکنالوجی کی مدد سے تیار کیا اور یہ پہلا کارگو تیارہ ہے جس میں 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اس کے ساتھ اس میں MBD ٹیک ٹکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا یہ دنیا کا تیسرا تیارہ ہے جس میں یہ ٹکنالوجی استعمال کی گئی اس ٹکنالوجی کے مدد سے زیادہ کام کام وقت میں کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی پروڈکشن دائی کام وقت میں ہوتی ہے پرس ناظرین پاکستان کے پاس ایک ہی آپین ہے کہ وہ چین سے یہ تیارہ حاصل کرے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان ان تیاروں کے مدد سے اپنے سی من تھرٹی کو بھی اپنے ایرونیٹیکل کمپلیکس میں اپگریٹ کر سکے گا اور جس طرح چین کے تعاون سے جیف سامنٹین تھنڈر تیارے بنائے جا رہے ہیں اسی طرح جدید تیارے بھی اس کمپلیکس میں تیار ہو سکے گی اور مگر بھی دنیا سے پاکستان کا انصار کام ہو جائے گا تو ناظرین آپ تا کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل ایک آئیکن پر کلیک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملکے پاکستان اور پوری دنیا کی آرمیک ریلیٹڈ تمام تار انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں ناظرین ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصر صرف اور صرف آپ اور پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا تواجن برقرار رکھ ہوئے ہیں ناظرین مجھے یقین ہے کہ میرے تمام بھائی بہت زیادہ محبے وطن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محبت کا ایزار کمنٹ بوست میں بھی کیا کریں اس لئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ بات پاک آرمی پاہندہ بات اور اپنے گمنام حرز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین اگلی ویڈیو تک جازے چاہوں گا اپنا اور اپنے پیالوں کا بہت سا خیار کیے گا اللہ عنہ کے بہان